تو یہ دیکھیں جب آپ ایئر بین بی پر گھر لیتے ہیں نا اور آپ نسٹیم آئرن بھول جاتے ہیں گھر پہ پھر اس طرح سے ہم لوگوں کا پڑیسٹری کرتے ہیں خیر آج ہمیں ڈیسائیڈ کیا ہم نے ڈوم دیکھنی جانا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا اس طرح کا ایک پیپر دیتے ہیں نا آپ کو تو ہمیں اپانٹمنٹ ملتا ہے آج ایک بجے کا آپ مجھے ٹوپی واپس کروانی ہے پرائیم مارک سے لی ہے گندی ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں نا میں نے اس وقت دیکھا ہی نہیں بس خیر تو ہم نے سوچا ہے کہ آج ہمارا لاسٹ اے ہے تو پورا گھر صاف کر کے ظاہر ہے اگر آپ کسی سے گھر دیتے بھی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ گھر صاف کر کے واپس کرو تو ناشتہ وشتہ کیا ہم نے صبح اٹھ کے پھر پورے گھر کو صاف سترائی دیکھیں ساری چیزیں واپس جگہ پر رکھی ویکیوم کیا پورا گھر صاف کرنے کے بعد ہم لوگ گھر سے نکل گئے آج ہمارا لاسٹ اے ہے آج ہم لوگ پھر ٹرائیول کر کے گھوم پھر کے پورا جرمنی پھر رات میں پراگ کی طرف نکل جائیں گے یہ ہماری گاڑی ہے پورا لان باہر سے جتنا بھی گندہ وندہ ہم نے کیا تھا پورا گھر صاف کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل گئے گاڑی دیکھیں اور اس کے بعد پھر آج ہم لوگ گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم لوگ سٹیشن گئے سیدھا جو ہم لوگ گھر سے قریب سٹیشن ہے اس میں بیٹھے اس کے بعد ہم لوگ ہم نے انفرمیشن نہیں تھوڑی سی کہ روٹس وغیرہ دیکھے کہاں کہاں سے کیسے کسی میں پہنچنا ہے وہاں پہ ٹائم پہ پھر ہم ٹرین میں بیٹھے پھر ہم لوگ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد ڈائریک ہم لوگ وہیں اترے جہاں پہ جہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس قریب ہو اور خیر اس کے بعد اصل میں نا وہ ہمیں پہلے ایک پیپر دیتے ہیں پوائنمنٹ بک کرنے کے بعد وہ فری آف کوسٹ ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کا اوپر ایک گلاس ڈروم بناوا تھا وہ ہمیں دکھانے کے لیے وہ ٹورس ٹریکشن ہے ویسی بھی نا تو یہ جرمنی کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے کھانا بھی نہ آلاوڈ نہیں ہے اور کیمرہ بھی آلاوڈ نہیں ہے جب آپ کو چیک ان وائرہ کرتے ہیں کافی دیر ویٹ کیا جب پہلے دس لوگ آ جائیں گے پھر اس کے بعد نیکس ٹین لوگ جائیں گے خود ہی وہ سب سے آگے جو بلو شرٹ میں جا رہی ہے وہ ہماری گائیڈن میں تب گائیڈ کر دی تھی ہمیں کہ سارے ہمارے ساتھ جائیں یہ پورا پارلیمنٹ ہاؤس ہے اندر وہاں آلاوڈ نہیں ہے یہ سیدھا آپ کو اپنے آنکھوں کے سامنے سے ایک لفٹ میں لے کر جاتے ہیں لفٹ اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے اس میں تقریباً بیس تیس لوگ آرام سے آ جاتے ہیں ایک بندہ نظر رکھتا ہے لفٹ کے اندر پھر آپ سب لوگ کو یہاں پہ باہر نکالتے ہیں ہم سب کو یہاں باہر نکالا ٹاپ فلو پہ پہنچا دیا ڈائریک ٹھیک ہے پارلیمنٹ ہاؤس نے دیکھنے دیتے ہیں ڈائریک یہاں سے باہر نکلے لفٹ سے سامنے چاہے وہ ڈیوائسز پڑی ہوئی تھی وہ سامنے لٹکی ہوئے ہیں آپ وہ پہنیں اپنی لینگویج کا ٹرانسلیٹر نکالنے وہ آپ کو خود ہی ٹرانسلیٹ کرتا جائے گا کیا ہے کیسے بنا جو بھی اسٹریس کی تو یہ پرپر ویو تھا یہاں پہ ہی سولر پینلز لگے ہوئے تھے یہ پورا دیکھتا ہے یہ دیکھیں سامنے کبھا بھی ہیں یہاں پہ کبھے بھی ہیں سامنے جرمنی کے فلیگز لگائے ہوئے ہیں آس پاس بیلڈنگز تھیں پارلیمنٹ ہاؤس کے پیلرز بنے ہوئے تھے یہ پورا گلاس ٹوم ہے جو لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اور یہاں ٹورسٹ آتے ہیں سپیشٹریز کو دیکھتے ہیں اپوائنمنٹ تھوڑی مشکل سے ملتا ہے لیکن یہ کہ بڑی اچھی جگہ ہے جانا چاہیے آپ لوگوں کو نا اور یاری مجھے سمجھ بھی نہیں آئی ایک سائٹ سے ہم لوگ اوپر جا رہے تھے دوسری سائٹ سے نیچے آ رہے تھے پر ہم لوگ مکس نہیں ہو رہے تھے بلکل ڈیفرنٹ روٹس تھے ہم مجھے بلکل سمجھ بھی نہیں آئی یہ بڈلنگز نے کیسے بنائی بلکل ڈیفرنٹ تھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کی پوری ہسٹری پڑھنے بیٹھتی میں نے کہا فیلال انجوائے کرتی ہوں ہسٹری بات میں پڑھ لوں گی کیا ہسٹری ہے اس کی زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یار خیر اور اس بیچ میں اتنی شیشے لگے ہوئے تھے یہاں سے یار جیسے جیسے موپر جائی تھی ویو بلکل کلیر روتا جارا تھا اور یہ اتنی ہائٹ پہ تھا سوچیں یار مطلب فور فیفت سکھ سیونتھ فلور کی کچھ بلڈنگ تھی اس سے اوپر پر نیچے پارکنگ تھا اس سے اوپر پر پوری بلڈنگ اینڈ ختم ہوتے ہی پر پورا پورا ڈوم تھا خیر اور پھر اس کی شیپ اتنی پیاری یار سیریسلی اور پورا گلاس کا بناوا ہے مطلب ڈر بھی لگ رہا تھا مجھے اوپر جاتے ہوئے کہ یار مطلب دھکا نہ لگ جائے کوئی چیز کوئی زور سے پھینک نہ دے اور سامنے پورا کنال بناوا تھا وہ شیپ میں کنال ٹورز کروا رہے تھے بورٹس میں اور لوگ جو ہے کائکنگ کر رہے تھے اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ دیکھیں سامنے وہ جو شیپ چاہ رہی ہے اوپر روڈ بناوا تھا بڑا پیارا پورا جرمنی یہاں سے دکھتا ہے اور پورا گرین گرین لمبی چوڑی بلڈنگز خوبصورت ساف سدری اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ دیکھیں جیسے جیسے میں اوپر آ رہی ہوں ویسے ویسے جو نا ویلڈنگز چھوٹی نیچے ہوتی جا رہی ہیں برابر بڑی کافی واک تھی اس میں یہ دیکھیں ٹاپ فلور اس طرح سے اوپر کھلا ہے پورا اور سائٹس پہ گلاس ہیں اور اتنا سارے لوگ تھے سب اپنی لینگویج میں مزے کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں پھر ہمیں کسی نے پوچھا بھی کہ آپ کو ویڈیو بنا نہیں ہم نے کہا ہاں بھی بنا دو ہماری بھی تصویر لے دو یہ ڈیوائسز تھی جو میں نے آپ کو دکھائیں یہ گلے میں ڈالنے پھر اس کے بعد خیر ہم لوگ باہر نکلے پھر اس کے بعد پچھرز وچھرز دیں پھر ہم نے یہ سارا ان کا نا ایک آئی ڈن نو ایک وال تھی جہاں پہ کچھ لوگوں کو شہید ہوئے تھے ان کی ڈیوڈ بوڈیز تھی ہیں ان پہ یہ لوگ پلانٹ پودے وغیرہ رکھ رہے تھے پھول وغیرہ ڈال رہے تھے پھر ہم نے واک کی سامنے گلاس بریج اتنی پیاری پہ بیللنگز دیکھی ہم نے آس پاس کا جتنا بھی یہا تھا سب میں واک کیا کیونکہ یہاں پہ بیللنگز اتنی پیاری تھی پھر سٹریٹ واک تھی سامنے یہ سارا ہم نے واک کیا نا مطلب جتنا بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارے ایریاز آ رہے ہیں ان سب میں ہم لوگوں نے واک کی یہ سارا ایریاز آ رہے ہیں یہ پورا یہ اسی روڈ پہ تھوڑی سے آگے واکنگ سٹریٹ تھی جہاں پہ شاپس ہی کافی ساری جولری بغیرہ کی تو میں نے کہا چلو واک کر لیتے ہیں بیلنگز اتنی پیاری ہے ساتھ میں دیکھتے بھی جاتے اور یہاں کنسٹرکشن چل رہی تھی تھوڑی بہت اور جرمنی لوگوں میں نے چیز دیکھی ہے زیادہ تر ان کو مطلب کیمرے وغیرہ پر آنے کا پسند نہیں ہے میں دیکھ رہی تھی میں ویڈیوز بنا رہی ہوں تو کچھ لوگوں نے موہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے ابنے مطلب شاید انہیں پسند نہیں تھا یا مجھے نہیں پتا لیکن کافی لوگوں کو میں نے نوٹ کیا خیر اس کے بعد یہ پارکنگز لگی ہوئی ہیں یہ سائنگ بورڈز ہیں اور یہاں پہ گاڑیاں بڑی سے بڑی ایک سے ایک گاڑی تھی کیونکہ ویسی میرا خلال سے جرمنی فیمس ہے سٹریز کے لیے یہاں پہ گاڑیاں اور ان کے پارٹس جو ہے نا بہت مطلب ہائی اس کے ملتے ہیں خیر ہم واکنگ سٹریٹ میں پہنچ گئے یہاں پہ کچھ ڈسکاؤنٹس تھے اچھے اور پھر میں نے یہاں سے کافی جولری دی اور پھر میں نے کہا کہ اسے پیک بھی کر دو گفت کی طرح ریپ کر دو تھوڑا سا کر سکتی ہو تو خیر اس کے بعد ہم دوسری شاپ میں گئے پھر ہم نے جو ہے یہاں پہ کرسمس کا تھوڑا سا سمان دیکھا کہ بڑی پیائی ڈیکویشنز ہوئی ہیں اور ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ ہمیں کچھ گھر کے لیے سمجھ میں آ جائے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا خیر اس کے بعد پھر یہاں سے میں نے کچھ اپنے سمان لیا اس کے بعد پھر صحیح شاپنگ کری میں نے یار سی اس لی خیر یہ واکنگ سٹریٹ تھی یہ فوڈ سٹریٹ تھی بیسیکلی واکنگ سٹریٹ کے برابر میں فوڈ سٹریٹ تھی اور یہاں پہ بہت سارے آپشنز تھ پھر خیر ہم لوگ سٹیشن گئے ہم نے ایک دیکھا تھا وہاں پہ ریسٹرن ہم نے وہاں کھانا کھانا تھا تو ہم پھر سٹیشن گئے اور سٹیشن سے پھر ہم نے ڈھونڈا میٹرو کا کنیکشن کہاں ہے سٹاپ کون سا قریب ہے کون سی ٹوین لینی ہے کہاں سے لینی ہے ٹکٹ کب تک ایکسپائر ہوگا یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد یہاں میپس بنے ہوئے ہیں ایپس ہیں بہت سارے اور تھوڑا سا مشکل ہے چیک ریپبلک بہت مشکل ہے جرمنی م ہے اور ہم Preis کے ریسٹرن میں آگا چکا چکریں تھے ہم لوگا pressure ڈھونڈا سونی تو ہم لوگ یہاں گئے پھر ہم نے یہاں پر اپنا مینیو پڑھا ان کا پھر ہم نے ویگر بنگوائے اپنے لیے ایک توسertی اور かپ لائے ملائی فی برگر تو ان میں تصایخ ہے اپنے رو بندگویکہ نمکہ۷ ہم لوگ شاپ میں آئے جہاں سے ہم نے کچھ چوتے بوتے لینے تھے اور شو اس کے اندر ہے ن Plajuku دلتا ہے مری poss تریاق ہوا implementingChu کیونکہ میرے ہزبن کی پاؤں میں درد ہو رہا ہے اور کچھ چوتے وہ نے لیے تھے وہ کافی ہارڈ ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیئے تھا وہ ہمیں یہی سے ملا تھا وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ میوز کرنا چاہیئے اس سے آپ کی ایڈیاں وغیرہ خراب نہیں ہوتی خیر اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی ووک کی آس پاس کی شاپس میں یہاں پہ کچھ شاپس نہیں اسی ووکنگ سٹریٹ میں اسی ایڈیا میں کافی بڑی کافی سارے برینڈز کی شاپس ہیں یہاں پہ نا اور پھر ہم نے اس شاپ میں آئے یہاں ہم نے کچھ اپنے کپڑے دیکھے کچھ جیکٹس دیکھیں کیونکہ اس موسم کے حساب سے ہر ہر کنٹری کا الگ موسم ہوتا ہے اور اس کنٹری کے موسم کی حساب سے وہاں پہ کپڑے ملتے ہیں یہاں پہ سردی ہوتی ہے تو ہم کوٹس وغیرہ دیکھ رہے تھے کچھ پرائزز ڈیفرنس تھی ہم لوگ کنورٹ بھی کر رہے تھے پیسے کرنسی چینج کر رہے تھے اس میں ڈینش کرون یوروز میں اور کبھی سویڈش کرون یوروز میں تو وہ کافی ڈیفرنس ہمیں پڑھ رہا تھا مہنگا خیر اس کے بعد پھر ہم نے کہا آرام سے نکلیں گے تھوڑا سا اور گھومتے ہیں رات میں جرمنی کیسا لگتا کافی فیمس ٹریٹ تھی پھر ہم نے یہاں پہ وک کیا اور آس پاس کی ایڈیا میں نے کہا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس ایڈیا میں آئے آئی ڈینڈوئی کون سی بلڈنگ ہے لیکن بہت خوبصورت تھی اور یہ بہت پیاری جگہ تھی بہت بڑا سا گراؤن تھا بیش میں کلوک لگیوی تھی ورہابر میں ڈومز تھے کچھ کنسٹرکشنز بھی چل رہی تھی ان کی نا خیری اوپرا ہاؤس ہے اور مجھے اندر جانا تھا تھوڑا سا بلڈنگ بہت خوبصورت لگی تھی لیکن اندیرہ ہو گیا تو تم صحیح نظر نہیں آرہا سردیوں میں گئے تو اس لیے جلدی اندیرہ ہو جاتا ہے تو یہ اوپرا ہاؤس ہے اندر پورا نہیں جا سکے کیونکہ ٹائم نہیں تھا بہت ٹائم لگ جاتا پتا ہے پھر اور میرے فون کی سٹوریج بھی فل ہو گئی تھی پس تھوڑا سا دیکھا پھر باہر سے نکلے اب ظاہر مجھے واش روم آرہا تھا واش روم بھی ڈوننے لگ گئے پھر کسی سٹیشن گئے پھر وہاں واش روم وغیرہ کرنے کے بعد اپنے وہاں سے فری ہوئے اور یہ بڑا ایشو ہے یہاں پہ کہ آپ کو ہر چیز کے لیے پیسے پی کرنے پتے ہیں پھر ٹرین لینے کے بعد ہم لوگ اپنی گاڑی کی طرف